نیپا نگر میں ڈیپیٹی کمیشنر سومچ شریباس نے کیندری بدھیالے کا وارشک نیرکشن کر جن پرتینی دی اور پالکوں سے چرچہ کی اس دوران لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ کیندری بدھیالے کا فٹنس مرمان پتر نہیں بھیجنے پر ڈلی کے اچھ آدھیکاریوں کے دوارہ ہر سال ککشہ ایک میں پرویش پر روک لگاتی جاتی ہے اب اس سطر میں پرویش پر روک لگا دی گئی تھی اس معاملے کو لے کر جب کلیکٹر کو افغد کر آیا گیا تو انہوں نے پی ڈبلو ڈی ویبھاق سے فٹنس سرٹیفیکٹ لے کر ریپورٹس دلی بھیجی ہے جس کے بعد اس سطر میں ککشہ پہلی کے لیے پرویش پرارم کیے گئے ویڈیڈکشن کے بعد ڈیپیٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ جلدی ہی نئے بھون کی سوگات نیبا نگر واسیوں کو ملنے والی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہر سال سیفٹی سرٹیفیکٹ مانگا جاتا ہے تو پچھلے تین سال سے ہمارے جو پرنسپل صاحب کے کے بھون کے سپٹی سرٹیفیکٹ جب بھی مانگتے تھے تو پی ڈی ویڈی ادھیکاری جو ہے وہ سپٹی سرٹیفیکٹ نیگٹیو بنا کے دیتا تھا تو تین سال سے ایک پروبلم آ رہا تھا کہ کے بھون کے پرسٹ کی ایڈمیشن روک جا رہے تھے تو ہم کو پھر بار بار اس کا رپیرنگ بارک کر آکے اور پھر وہ پی ڈی ویڈی ادھیکاری کو بلاکے اور پھر واپس سے پرس کے ایڈمیشن چالو کرانا چھے تو اس بار بھی وہی ہوا تو اس بار پھر ہم لوگوں نے وہاں ڈیپٹی کمیشنر کر کے سو بیس سری راستو جیئے وہاں تک خون لگایا پھر ابھی ہم لوگوں نے انہی کو بلایا کہ آپ ایک بار پورا کی پورا اسکول کا نیرکشن کر لو کہ کہاں پہ کیا ہے اور دکت ایک مہینے سے ہم لوگ کے بھی اندر کام کرا رہے ہیں پورا کی پورا ریپیرنگ بار کے لپک لپک ہمارے ہاں کے کلیکٹر مانینی کلیکٹر صاحب کے دورہ ہمیں بیلڈنگ صدہرنے کے لیے ایک لاکھ کی راشی دی گئی تھی اس راشی سے ہم نے اس کو بیلڈنگ کو ریپیر کر کے صدرہ آیا گیا اور ہم نے سومیت بھائی سب کو نیویدن کرا تھا کہ آپ آ کے بھوان کا نیرکشن کر لیجئے جو کہ انہوں نے نیرکشن کرا دیکھا کہ ہاں پورنیتا بیلڈنگ سرکشد ہے اور ہم سب لوگوں نے ان سے بات کری کہ آپ بھوپال سنگٹھن سے ایک پتر کلیکٹر صاحب کے پاس میں جاری کریں جس سے کہ ہمیں کیندری ویدھیالے کے لیے دس اکڑ کی جمین ہمیں آوانٹیت ہو جائے جس سے کہ ہم آنے والے سمیے میں ایک نئی کیندری ویدھیالے کی بیلڈنگ بن جائے گی جس سے کہ ابھی ورطمان میں پانسو بچے پڑتے ہیں اور پھر ہزار بچے لوگ پڑنے لگ جائیں گی جس سے کہ ہمارے نیپا نگر میں جو بچوں کا بھوش ہے وہ جوال ہو جائے ہر سال سیفٹی سرٹیفیکٹ مانگا جائے